سکسیسول رہے ہیں یا ابھی تک تو میں امید رکھتا ہوں پوری اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پوزیٹیف ڈیولپنٹ ہے حالانکہ فوج کی طرف سے آرمی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیول پہ پولیٹیکل ڈپرومیٹک لیول پہ اور ملیٹری لیول پہ یہ سمباد جاری رہے گا جی بالکل اچھا آپ کہہ رہے ہیں سمباد جاری رہے گا ظاہر سی بات ہے ایک ایسے سمباد سے ایسے جو ہے اس کو سلجھانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جیسا کی آتا حسنین صاحب کہہ رہے ہیں ایک پر پروفیسر سورن سنگھ جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ پہلے سمباد سے سب کچھ ہو جائے گا حالانکہ سمباد پہلے بھی چل رہے تھے لیکن ہم نے ایک میکنلزم بنایا ہوا ہے اس میکنلزم کے تحت ہم دوہزار تین میں جو بنایا ہے دوہزار پانچ میں ان کے ہم نے بنایا اس کے بعد ہم دوہزار پانچ سے لگا تھا اور ان میکنلزم کے تحت جو ہے بات چیت کرتے ہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان میکنلزم کے ہوتے ہوئے بھی بار بار اس طرح کے سمباد کرنے کی نوبت جو آ رہی ہے کیا وجہ ہے کیا اس میں سب سے بڑا کارن کیا آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جو کنسلٹیٹیو میکنیزم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ویدیش منترالے کے لیے ہے وہ ویدیش نیتی کا حصہ ہے اور جیسے بار بار کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کی بہت سیمیت اجنڈا تھا کہ جب بارڈر میٹنگ پوائنٹ پہ اس طرح سے ملیٹری کے لیڈر ملتے ہیں عام طور پر برییڈیر لیول کے لوگ ملتے ہیں تو کیون اس کا سیمیت اجنڈا رہتا ہے کہ جو بڑھنٹ ہوئی ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے اس کی لیے پروٹوکالز بنے ہوئے ہیں اور کیون اس کو تیکٹیکل لیول پر اس کو صدہرنے کی کوشش ہوتی ہے پر کیونکہ اس بار قریب ایک مہینے سے یہ ایک طرح سے پناتا نہیں چل رہی ہے بڑھنٹ پی ہوئے ہیں اس میں تو اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اور کمانڈر لیول کی یہ بات ہونی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ چین پوری طرح سے اس کے لیے شاید تیار نہیں پایا گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ بھارت کی اور سے تو لیفٹرن جنرل ہریندر سنگھ جو چودمی کور کے کمانڈر ہیں انہوں نے بھارت طرف سے پرتی پردیدت کیا اور چین کی طرف سے ڈویشن لیبل کے ایک میجر جنرل یولین آئے اور وہ تیبت ڈسٹکٹ کے کمانڈر ہیں وہاں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ وہاں کے جو ویسٹن تھیٹر کمانڈ کے تو